بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے آپ ساب امید ہیں آپ سب لوگ ایڈیا سے ہوں گے اور لیکچرز آپ کو جو پچھلے ڈیلیور ہو چکے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے تو بچو یو آر این کلاس پرنسیپل آف اینیمر لائف ٹو یہ ہمارا سیون لیکچر ہے اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مینڈلز کے لاوز اس کے لاو آف سیگریگیشن لاو آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ جس میں ہم نے دیکھا کہ مینڈلز نے جو پی پلانٹ پہ کام کیا تھا اس نے پی پلانٹ کے سیون کریکٹرز پہ کام کیا لیٹر آن جب جو ہے نائنٹین سنچری میں ادھر سائنٹس نے کام کیا اور اس کو جو ہے وہ ادھر اینیمرز پہ اپلائی کیا جس میں ہم نے میں آپ کو ڈراؤس آفیلا کی اگزامپل بھی دی تو ہوفولی وہ لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا تو آج کا لکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آج کے لکچر کی کانٹینٹ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لکچر کے کانٹینٹ کیا ہے تو آج کے لکچر کے کانٹینٹ ہیں انکمپلیٹ ڈومیننس کمپلیٹ کو ڈومیننس ملٹیپل آلیل پلیوٹروپی یہ ہم نے آج کے لکچر میں ڈسکس کرنا ہے کہ مینڈلز نے جو پرپورشنز نکالی تھی وہ جو ہے وہ ان میں وہ ہر آئینیمل پر اپلائی نہیں ہوتی وہ کچھ آئینیمل پر اپلائی ہوتی ہیں اور کی کیا بیسک ریزن ہے تو یہ کچھ کریکٹرز یا کچھ پروپٹیز ہم ڈسکس کریں گے جو کہ مینڈلز کے لوگ کو فولو نہیں کرتی ہیں تو فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں انکمپلیٹ دومیننٹس سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دومیننٹس کیا ہوتی ہے دومیننٹس کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی فارم اپنے آپ کو کمپلیٹ دومیننٹ کر دیتی ہے دوسری کریکٹر کو دوسری جین کو یا دوسری پارٹرن آف آلیل کو ہائیڈ کر دیتی ہے اور اپنے آپ کو شو کرتی ہے ایدر ان دا ہوموزائگرس فارم اور ایدر ان دا ہیتروزائگرس فارم تو اسے ہم کہتے ہیں دومیننٹس اب انکمپلیٹ دومیننٹس کیا ہے انکمپلیٹ دومیننٹس is a type of inheritance in which one آلیل for a specific trait is not completely dominant over the other یہ ایک دوسرے کے اوپر completely dominant نہیں ہوتی ہے بلکہ half dominant ہوتی ہے this is the result of combined phenotype ہم اسے کیا بول سکتے ہیں combined phenotype بھی بول سکتے ہیں اور expressed physical trait یہ اس کو کمپلیٹ فارم میں ایک new trait جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جو کہ incomplete dominance کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو تو ہم اس کی example دیکھ رہتے ہیں ہمارے پاس اگر یہ دیکھیں hen ہے ایک ہمارے پاس black chicken ہے چکن ہے اور دوسرا ہمارے پاس white chicken ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کی jeans کو دیکھیں تو دیکھیں cb c ایک جو ہے وہ trait کو ظاہر کر رہی ہے جین کو اور b black کو ظاہر کر رہی ہے یہاں پر cw white کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ والا اس کے بعد جب ان دونوں کی breeding ہوتی ہے یہ دونوں homozygous ہیں یہ بھی اور یہ بھی تو جب homozygous true breeding ان کی ہوتی ہے تو ایک incomplete new form آ جاتی ہے ہمارے پاس chicken کی جو کہ بلکل آپ کو blueish color کا نظر آ رہا ہے نہ ہی وہ white ہے نہ بلکل black ہے ٹھیک ہے یہ اس کی f1 generation ہے f1 generation ہے ٹھیک ہے اب ہم اس f1 generation کے فردر جب آپس میں cross کرواتے ہیں اس f1 generation کے کیونکہ یہ دیکھیں یہ heterosegous form ہے mean کہ اس کے بعد cb اور cw دونوں علیل ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جب ہم آپس میں ان دونوں کی breeding کرواتے ہیں f2 generation میں تو ہمارے پاس کیا result آتا ہے ہمارے پاس one black آتی ہے two blueish color کے آتے ہیں اور one white means کے جو ہے اس میں جب ہم ان کی جو ہم نے punnet scare use کیا تھا f1 generation کے لئے وہ آپ use کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے یہ one to one کا جو ہے وہ ہمارے پاس result آیا ہے ٹھیک ہے incomplete dominance جو ہے ہمارے پاس neither allele is dominant when an organism is hydrozygous for trait it will show a third phenotype ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس heterozygous تھا تو اس میں ہمارے پاس وہ third phenotype کے طور پر وہ شو کرتی one two three ہمارے پاس heterozygous ہیں the third phenotype is a blend of the other two یہ دیکھیں یہ پیور ہے یہ بھی پیور ہے اور جو یہ دونوں ہیں یہ کیا ہے blend ہے دونوں کی ٹھیک ہے ان دس اگزیمپل آلیٹر اے ریپریزنٹ ترجین یہ دیکھیں اگر ہم flower پر اس کو apply کریں تو ایک ہمارے پاس red flower ہے اور دوسرا ہمارے پاس yellow flower ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا جب ہم آپس breeding کروائیں گے تو یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس pale yellow یا آپ dark جو ہے yellow کا جو color ہمارے پاس آرہا تو یہ incomplete dominance کو شو کر رہے r and y represent a different allele ٹھیک ہوگا r red اور y اس کا yellow کو شو کر رہے تو یہ different example دینے کا مقصب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ جا جائے اچھے سے کہ یہ animals پہ بھی apply ہو رہی ہے اور as well as plants پہ اور ان کے flowers کے color پہ جو ہے وہ ہم اس کو apply کر رہے ٹھیک ہے co dominance یہ تو جو ہم نے ابھی later on یہ last میں یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ تھا ہمارے پاس incomplete dominants means کہ دونوں allele partially اپنے آپ کو شو کر رہی ہیں completely آپ کو نہیں کر رہی تو co dominance کیا ہوتی ہے some genes have allele that are both expressed in the heterozygous individual یہ co dominance ہوتا ہے کہ دونوں side by side ایک دوسرے کو شو کر رہی ہیں اور اپنے اپنے character بھی شو کر سب سے پہلے سکل سیل anemia سب سے پہلے is the genetic disorder of hemoglobin of the red blood cells hemoglobin is normally ball shaped molecule hemoglobin کی structure ellipsoidal the sickle cell make it form a long strand سکل cell کیا کرتی ہے جو ball like structure ہوتے ہمارے hemoglobin کے اس کو لمبا کر دی ریڈ بلڈ سیل کی ریڈ مولیکیوز ڈیسٹور 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 اس کی شکل کو کیا کر دیتے ہیں ڈیسٹرو کر دیتے ہے سکل سیل کی ڈیسٹور یہ جنیٹک ڈیسٹور جو پیرنٹ سے آف سپرنگ میں شیفٹ ہوتی سمیر بنای ہم سلائیڈ پر بلڈ پھلا دیتے ہیں اس کی بلڈ نظر آ رہی ہے یہ ہمیں white blood cells نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے monocytes hyacinophil neutrophil یہ وہ ہیں اور یہ جو ہمیں red blood cells نظر آ رہے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے اور اگر یہ normally ہمارے blood کا size ہے لیکن اگر ہمیں جو ہے وہ genetic disorder ہے اور sickle cell anemia کی disease ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے blood جو ہے وہ blood کی shape ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ یہ یہ اس shape میں blood جو ہے وہ ہماری capillaries سے نہیں گزر پاتا جس کی وجہ سے blood capillaries میں سے نہیں گزرے گا تو بہت سارے جس میں تک blood نہیں جائے گا تو یہ ایک genetic disorder ہے اور very severe جو ہے وہ genetic disorder ہے ٹھیک ہے genetic اچھا اس کی genetics کیا ہے مطلب اس کے اندر genes کا جو جو proportion ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے the shape of the hemoglobin molecule is controlled by two allele ظاہری بات ہے جب میں نے ہم نے بات کی تھی gene gene کے دو allele ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک normal hemoglobin allele اور ایک sickle cell hemoglobin allele جو کہ ہمارے پاس gene کے دو allele ہوتے ہیں there are three phenotypes ہمارے پاس تین phenotypes ہو سکتے ہیں سب سے پہلے normal normal individual have two normal hemoglobin team وہ ہمیں آپ کو next slide میں دکھاتے ہوں کس طرح سے sickle cell anemia a sphere form where all the blood red blood cells are affected یہ سارے کے سارے ہمارے blood جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہتے ہیں بلکل long shape ہو جاتے ہیں اور sickle cell patient جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کی دونوں alleles کیا ہوتی ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ show کرتی ہیں اس کی دونوں دونوں sickle cell جو ہے وہ alleles ہوتی ہیں جو کہ blood کی shape کو disturb کر دیتی ہیں ٹھیک ہے sickle cell جو trade ہوتا ہے a mind condition where 50% of the red blood cells are affected جو sickle cell کی جس میں جس بندے کو بھی sickle cell کی disease ہو اس میں 50% initially جو اس کے blood cells ہوتے ہیں وہ effect ہو چکے ہوتے ہیں sickle cell trade individuals are heterozygous having one of each alleles ان دونوں میں سے یا تو وہ دونوں homozygous case ہوگا یا پھر اگر وہ heterozygous بھی case ہے تو اس میں 50% تک ہمارے جو cells ہیں وہ disturb ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے symbols ہم دیکھ لیتے ہیں both alleles are expressed in the heterozygous both take a capital case for example اگر ہم بات کریں normal hemoglobin halil کی تو یہ دیکھیں HBN HB hemoglobin normal ہے اور اگر sickle cell کی بات کریں تو HBS means sickle cell جو ہے وہ disease ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کی genes ہوتی ہیں یہ آپ کو جو فرنٹ پہ نظر آ رہی ہے HBN HBN اس کا مطلب ہے normal hemoglobin ہے دوسرا جب ہمارے پاس heterozygous case ہے یہ homozygous case تھا heterozygous case ہے اس میں HBN اور دوسرا HBS یہ بھی sickle cell means کہ یہ 50% تک اس کے جو cell ہیں وہ اس کو کیا کر رہے ہیں فیکٹ کر رہے ہیں کیوں کہ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں co-dominants پڑھ رہے ہیں تو co-dominants کی definition میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں دونوں الیل اپنے آپ کو equally شو کرتے ہیں یہ بھی یہ بھی 50% اپنا جو کریکٹرز کرے گی 50% جس میں 50% تک ہمارے ریڈ بڑڈ سیل سے لاؤنگ شیپ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس سویر فارم جو ہے دونوں ہی ہمارے پاس سکل سیل ڈیزیز مطبی یہ مدر یا فادر سے یا ایک ہی پیرنٹس سے آ چکے ہیں تو یہ سکل سیل سیل انیمیہ پرپورشن ان کوڈ ومنants ہیترینگر پیوڑی سیل انیمیہ ہمارے پاس سکل سیل ٹریٹ ہے ہم نے ہیترزیگر فارم مجھے انہیں پیس نارم سکل دونوں کو ہم نے پیس ہم کس پیدگری نکال سکتی ہے کہ کس طرح سے F1 generation آپ نکال سکتے ہیں کیسے ان کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ جو ہے وہ سیکل سیل کے اور ایک سائیڈ پہ فیمیل کے اور ایک سائیڈ پہ مل کے تو سب سے پہلے ہم ان کا اور ان کا آپس میں کروائیں گے تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس HBN اور HBN نارمل کے اسے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا اور اس کا کروائیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے سیکل سیل ٹریٹ یہاں بھی موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے اور یہ بالکل انیمیا کے اسے سیکل سیل انیمیا کا تو اگر ہم ان دونوں کا اگر ایسے پیرنٹس جن کا آپ جن کے پاس جو ہے وہ کیریئر ہیں وہ جن کے پاس ایک نارمل اور ایک جو ہے ہمارے پاس سیکل سیل جو ہے وہ ٹریٹ والی ڈزیر جین ہے تو ان کے آپس اپننگ کا جو ریشو ہوگا وہ کیا ہوگا نارمل جو ہے وہ 25% ہوں گے سیکل سیل 50% اور انیمک جو لوگ ہیں وہ 25% ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہاں پر اپنی مرضی سے دونوں کو انیمی کی مینز کے یہاں پر بالکل نارمل لے لیں ایچ بی این ایچ بی این اور دوسرے جو پیرنٹ ہے اس کو آپ لے لیں ایچ بی ایس اور ایچ بی ایس پھر ان کا اپس میں جو ہے وہ کروس کروا کے دیکھیں کہ آپ کو کیا ریزلٹ ملتا ہے اس طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ پریکٹس کرنی ہے اس لیکچر کے بعد کہ آپ کو ہر پرپورشن پتا چل جائے کہ کس طرح سے کون سا کون سے ریزلٹ سا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی آگے جو اف سپ رنگ میں کیا ان کی پرپورشن ہوگا ڈیزیز کے سپریڈنگ کا ٹھیک ہے اوکی جی نیکس جو تھرڈ ٹاپک تھا آج کے لیکچر کا وہ ہے ملٹیپل اللیل تو بچھو ملٹیپل اللیل کیا ہوتا ہے جب ایک ہی کریکٹر کو تین اللیل مطلب دو یا دو سے زیادہ اللیل اس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے یا کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ملٹیپل اللیل ٹھیک ہے ان اللیل ٹھیک ہے ایک ہی جین پر ٹھیک ہے اور انڈیویجوال ویڈن دہ پاپولیشن آر اونلی ایبل ٹو ہولڈ ٹو آف دیم مطلب موسلی اگر ہم دیکھیں ہماری میرس فارمیشن میں دیکھیں یا جیسے ایک سیکس ہے ایک سیکس ہے یا ایکس وائی ہے یا اگر ہم سمیٹک سلز کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی سارے ہمارے جو جینز ہیں وہ ان کو ٹو آلیل جو ہے وہ شو کر رہے ہیں جو ہے وہ ان کو ٹیل کر رہے ہیں لیکن کافی ہماری آلیل ایسی ہیں کچھ جن کو ہمارے زیادہ سے زیادہ تر آلیل تین یا چار جو آلیل اس کو ڈیل کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ پاپولیشن میں بھی ہم سٹڈی کر سکتے ہیں تو ہم پرپورشن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہیومرز میں یا ڈیفرنٹ اینیمرز میں اگر سب سے زیادہ پرپورشن کن آلیلز کا ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں یا جینز کا جو پرپورشن ہے وہ ڈائی آلیلی مین کے دو آلیل ایک جین کی دو آلیل جیسے ابھی ہم نے سیکل سیل آنیمیا میں پڑھا ایچ بی این اور ایچ بی این یہ دو آلیل ہیں ٹھیک ہے اور جو مونو آلیل ہوتی ہیں مطلب ایک ہی آلیل اس کو ڈیل کر دی ہوتی وہ سیونٹی پرسند تک ہوتی ہیں بھی لگا ہیں اور اس کے اندر کوئی ویریشن ویغیرہ نہیں ہوتی وہ as it is جو ہے وہ فارم آگے شیفت ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے اس نے as it is shift ہونے آگے اور یہ اس میں اگر کوئی پروبم آتی ہے مونو آلیل میں تو وہ بہت سویر قسم کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوئی پارٹن کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اوکے ان کے کمبینیشنز کیا ہیں ڈائیلیلک جین can generate 3 genotype ٹھیک ہے ڈائیلیلک جو ہے وہ 3 genotype جو ہے وہ ان کے genes ہو سکتے ہیں اس کا جین وید 3 allele can generate 6 genotype ٹھیک ہے جن کی 3 allele ہوتی ہیں وہ 6 جیسے کہ 2 plus 2 plus 2 یہ 6 ہو جائیں گے ٹھیک ہے gene with 4 allele کیا کرتے ہیں generate 10 genotypes ٹھیک ہے gene with 8 allele generate 36 genotype کے ان کے ہر gene کے 2 allele ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ number on gene جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر ہم multiple allele کی example دیکھیں تو ہمارے پاس coat color in mice اگر ہم mice کا coat color دیکھیں یہ example ہم next دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی coming lecture lecture میں تو coat color in rabbit rabbit کا جو body color ہوتا ہے جو سا اس کی body کے اوپر color ہوتا ہے اس کے اندر number of variations آتی ہیں کیونکہ وہ multiple allele جو ہیں اس کو اس کے color کو جو ہے وہ deal کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ eye color in drosophila اس کے drosophila کے eye color بھی کے اندر بھی multiple variations ہیں red ہے white ہے اور درمیان والا جو pink color ہے تو یہ دونوں ہم یہ چاری کس کی examples ہیں multiple allele کی ہیں ٹھیک ہے تو ہماری body میں جو سب سے most important جو اس کی multiple allele کی example ہے وہ ہے abo blood group system ٹھیک ہے ہمارا جو abo blood group system ہے وہ triallelic genes پہ ہیں it can generate three genotypes یہ six genotypes جو ہے وہ show کرتا ہے وہ کیسے یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی the allele control the production of antigen on the surface of the red blood cells ہمارے blood کے اوپر کیا ہوتی ہے antigens ہوتی ہیں جس کے according ہماری antibodies جو ہے وہ produce ہوتی ہیں two of the alleles are co-dominant to one and other and both are dominant over the third some time کیا ہوتا ہے ایک completely دوسرے کے اوپر جو ہے وہ exist کر رہی ہے اس کو hide کر رہی ہے یا دونوں کو dominantly exist کر رہی ہیں یہ دوسرے کے اوپر ٹھیک ہو گیا allele a produce کیا کرتی ہے antigen a allele b produce antigen b allele i produce no antibodies جو i والی allele ہے وہ recessive ہے یا اس کا character hide ہو جاتا ہے وہ کوئی antigen جو ہے وہ شور نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اوکے بچو یہ دیکھیں اس table میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں for example ایک person ہے جس کا blood group جس کے blood group homozygous form میں ia جو اس کے blood group کی genes ia اور ia کو شور کر رہا ہے تو اس کا blood group میں antigen کیا ہوگی اے تو اس کا مطلب ہے اس کا blood group کونسا ہوگا اے blood group ہوگا ٹھیک ہے اور اگر اس person کے اندر ia ہے لیکن جو دوسری ہے وہ i not mean کہ اس کے اوپر کوئی genes جو ہے وہ شور نہیں کری تو یہ والا جو gene ہے اس کے اوپر اپنا جو expression ہے وہ شور کرے گا اس کے اوپر dominant ہو جائے گا تو اس کا blood group کیا ہوگا اے ہوگا یہ ہمارے پاس homozygous form ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہیٹروzygous form ہے ٹھیک ہے اسی طرح بی جو ہمارے پاس بی blood group ہے اس کا بھی سیم ہے ٹھیک ہے یہ homozygous form یہ ہیٹروzygous form یہ بھی بی blood group اچھا یہ دیکھیں ia اور ib اس میں دیکھیں آپ کو دونوں ہی اپنے آپ کو ایکولی شو کر رہی ہیں آئی اے اور بی تو اس کے بلاڈ گروپ کیا ہوتا اب جب دونوں کے پاس ہی ہمارے پاس آئی انٹیجن شو نہیں کر رہی تو اس کے پاس کوئی انٹیجن نہیں ہوگی تو وہ بلاڈ گروپ کون سا ہوگا او اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے آپ کے پاس number of options ہے آپ کیا کریں ایک پیرنٹ یہ لے لیں آئی اے والا اور ایک یہ والا لے لیں اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں اور اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں تو آپ number of pedigrees کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ for example کسی کے پیرنٹس کا بلاڈ گروپ یہ ہے مدر کا یہ ہے فادر کا یہ ہے تو اس کے آپ سپرنگ میں کیا پرپورشن آ سکتی ہے یا پھر مدر کا یہ ہے فادر کا یہ ہے تو اس کے اندر number of proportions کیا آ سکتی ہے اس طرح سے آپ کے پاس lot of جو ہے پیڈگریز آپ نکال سکتے ہیں خود سے کیونکہ یہ بہت ایزی ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت سارے ٹیسٹ کراوس دیکھے ہیں ان کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہے آئی ٹائپ اے ٹائپ او ٹائپ او اور اے بی اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ آر ایچ فکٹر کو بھی رکھ سکتے ہیں کہ ان کا بلاڈ گروپ پوزٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو یہ ہم نے آہ گالبن لاس لیکش آہ لاس سمیسٹر میں ہم نے میں نے آپ کو جو ہے بلاڈ گروپ جو ہم ہم نے ٹیسٹ بھی کیا تھے آلڈو کے بورتہ پارٹ نہیں تھا اب اس کی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے جب یونیورسٹی اوپن ہوگی تو اس کا بلاڈ گروپ ہم کریں گے کہ کس طرح سے ان کے بلاڈ گروپ کی ہمارے پاس انٹیجنز ہیں کون سا پوزٹیو اور نیگٹیو ہے ہوفولی یہ تو بہت ایزی ہے آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی ٹھیک ہے بچوں اوکے وٹ ڈیل وید اے بی بلاڈ گروپ ٹائپ اے بی اس این اگزیمپل اف کور ڈامینٹ اے بی میں کیا ہے دونو اے بھی اپنے آپ کو شو کر رہے بھی شو کر رہے دا الیل اے اندھا الیل بی آر ایک وال دونوں اکولی آپ کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلڈ ٹائپ اس کنٹرول بائی تری ایل تین ایل ایک اے والی ایک دوسری بی والی اور تیسری آئی نوٹ والی ہی تین ایل جو ہاں شو کر رہے ہیں اور تین کے ساتھ جو ایک ایڈ ہوتی ہے وہ سکس مل جو بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نمبر وان میں دیکھیں what are the genotype possible for a person who has بلڈ گروپ اے اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک question کیا ہے کہ ایک بندہ جس کا بلڈ گروپ اے ہے اس کے اندر کتنی فنوٹائپ ہو سکتی ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یا تو وہ homozygous ہوگا یا پھر وہ heterozygous ہوگا ٹھیک ہے homozygous ہے تو double a show کر رہا ہے اگر heterozygous ہے تو ایک a ہے دوسرا ai note ہے ٹھیک ہے what genotypes does person with a b blood group a b blood group میں کیونکہ ہمارے پاس ہے یہ دونوں ہی equally show کر رہے ہیں بلڈ گروپ میں دونوں ہی آئی نوٹ ہوتی ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی انٹیجن نہیں ہوتی ہے what are the type of genotype possible for a person who has blood group b تو b میں بھی ہمارے پاس دو possible possibilities ہیں ایک homozygous والی اور ایک ہیٹروzygous والی اب آپ یہاں سے crosses لے سکتے ہیں ایک یہ بلے لیں اور ایک یہ بلے لیں ان کے اندر ان کے مطلب یہ دونوں پیرینٹس ہے ایک ٹھیک ہے ان کا آپ اس میں cross کروائیں اور اس کے باد دیکھیں کہ ان کے off spring میں کس طرح سے پروپورشن آ سکتی ہے blood group کے ٹھیک ہے okay last topic pleiotropy pleiotropy what is a when and one gene influence multiple unrelated phenotypic trait ایک gene ہے جو کہ اس کی partner بھی نہیں ہے لیکن اس کو influence کر رہی ہے مطلب اس کے character کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ disturbance ہو رہی ہے یا آپ اس کو disturb کر سکتی ہے اس کے اندر ability ہے ٹھیک ہے pleiotropy describe the genetic effect of a single gene on multiple phenotypic traits mutation is in a pleiotropic gene may have effect on some or all traits ٹھیک ہے اگر اس کے اندر mutation ہو جائے pleiotropy کے اندر تو وہ صرف ایک gene کو یا ایک ہی character کو disturb نہیں کرے گی بلکہ بہت سارے character کو disturb کر سکتی ہے mechanism of pleiotropy is most cases in the effect of gene on metabolic pathway that contribute of different phenotypic یہ کیا کرتی ہے ہوتی ایک gene ہے لیکن اس کا influence جو ہے وہ بہت سارے genes کے اوپر ہوتا ہے یہ بہت سارے genes کے character کو deal کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے history کیا ہے اس کی اگر ہم history دیکھیں تو یہ یہ سب سے پہلے 1910 میں جو ہے وہ سب سے پہلے coin کی گئی تھی کسی نے use کی تھی کونسا جو ہے وہ فیسٹریش جو ہمارے پاس scientist سے اس نے کی تھی term pleiotropikum from the greek یہ دیکھیں یہ greek لکھا ہوا ہے ہم بلکو سمجھ نہیں آری کیا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم اگر انگلیش میں دیکھیں تو یہ pleion جو ہے وہ meaning more اور یہ جو آپ کو greek میں نتر آرہا ہے ٹھیک ہے یہ troops یہ دیکھیں اس میں pie اور ڈیفرن ڈیوز ہو رہے ہیں تو یہ جس میں آپ کو دکھانے کے لئے اس میں لکھا ہے کہ اس طرح سے greek جو ہے وہ زبان لکھی جاتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ ساری بکس جو ہے اس کو کہ آپ اگر دیکھیں اسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ تار جو discoveries ہوئی ہیں بائیولوجی میں یا اس طرح سے وہ ساری greek نے یا ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے یونان میں کی ہیں تو ان کی لینگویجوں میں بلکل ڈیفیکلٹ ہونا تھا ہمارے لئے بہت زیادہ تو یہ ایک انگلیش میں جو انہوں نے convert کیا تو ہمارے لئے چیزوں کو ڈسکس کرنا study کرنا understand کرنا کیا ہو گیا easy ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے character more character pleiotropic pleio mean more and tropic mean character زیادہ character کو ڈیل کرتی ہے اگر ہم دیکھیں تو alleles are responsible for the certain hereditary disease in humans including sickle cell disease cause multiple function seql cell seql cell abnormalty کیا ہے blood cells کو ڈسٹرپ کرتی ہے mental health کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے mental mind پرالائسیس جو ہے جو ہمارا blood cells شکل جو ہے اس کی شیپ ڈسٹرپ ہو چکی ہے تو ہمارے arteries میں سے نہیں گزرے گا تو اگر کسی ایک artery میں بھی اس نے جا کے بلوک کیا ہے تو وہ کیا ہوگی artery block ہو جائے گی اس کے بعد ultimetry burst ہو جائے گی جس سائیڈ پہ بسٹ ہوگی وہ پوری کی پوری سائیڈ پرالائز ہو جائے گی اس کے علاوہ کیا کرتی ہے نمونیاں سیکل سیل کی جو ٹریٹس ہیں اس کے علاوہ rheumaticism کیا ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کا پروپورشن ویسے فیمیرز میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی گاؤس کرتی ہے اس کے علاوہ kidney failure اگر یہ جو ڈزیز ہے اس کو uncontrolled چھوڑ دیا جائے کوئی ڈریٹمنٹ وغیرہ نہ ہی کیا جائے تو یہ at the end کیا کرتی ہے kidney failure کی طرف پرسن کو لے جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پوری لائف جو دینجر زون میں ہوتی ہے اور اس کا سروائیور ریٹ بہت 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 کام ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس white eye gene in rossofila also influence the shape of the sperm storing organ جو ان کی باڈی میں sperm کو save کرنے کے لیے storage کے لیے جو اس کو بھی ڈیل کرتی ہے how much the sperm are stored in the specific organ یا پھر ان کی maturity یا اس کی fertility کو کیا کر رہی ہوتی ہے ڈیل کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد genes that effect growth rate also influence both weight and height اب آپ کو پتہ ہے کہ جو genes ہماری body میں ہمارے height کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے at the specific age limit تک وہ height کو کنٹرول کرتی ہے 18 یا adulthood تک اس کے بعد ہمارا height تو اس کے بعد بڑھنا نہیں ہوتا تو پھر وہ جو genes ہوتی ہے وہ ہمارے weight کو کیا کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پوری life میں ہماری case کو جیل کر رہی ہوتی ہے ویٹ کو جیل کر رہی ہوتی ہے تو اگر ہماری جو genes ہیں وہ growth والی affected ہیں تو پھر وہ ویٹ کو بھی کیا کرے گی effect کرے گی تو یہ دونوں ان پر ہمارا جو یہ genes ملٹیپل ان کے traits ہوتے ہیں ملٹیپل کریکٹر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنی genes کو اپنی جو ہے ان سب چیزوں کو ایک نورمل وے میں رسکس کیا ہے incomplete dominance co-dominance multiple alleles اس کے علاوہ phleotropy آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا اس میں آپ نے کرنا کیا یہ پچھلے لیکچر کا جو ہم نے last week میں پڑھا ہے اور ابھی والے لیکچر میں دونوں بھی ایک چیز ہے کہ آپ نے جتنے زیادہ test cross کر سکتے ہیں پین ڈیریز کو solve کر سکتے ہیں جتنے number of questions وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھے فیڈبیک دیا کریں آپ کو کیسا لیکچر سمجھ آ رہا ہے اور کچھ بچے مجھے میسیج کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں لیکچر سمجھ آیا ہے ہمیں کوئی question نہیں ہے تو اگر کسی بچے کا question ہے تو وہ پوچھا کریں مجھ سے اور مجھے فیڈبیک دیا کریں کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہے ہیں کس طرح سے سمجھ آ رہے ہیں کوئی بھی کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں I will answer your question ٹھیک ہے ہوکے بچوں اپنا خیار رکھیں گے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ